موسیقی 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 بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزہ کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگ ویڈیو جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگ ویڈیو انٹرسٹنگ جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دوبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا جس میں آپ دیکھیں گے جب سہر فلزا کو برا بلا بولے گی اور عمر سے کہے گی کہ وہ مجھے اپنی ماں ہی نہیں مانتی اس لیے میں بھی اسے اپنی بیٹی نہیں مانتی تو عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا اور کہے گا کہ تم اس عورت کی بات کر رہے ہو جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہی ہے تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح رکھتی ہے تمہارے لیے وہ سب کر رہی ہے جو میں نہیں کر سکا تم اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہنے کو تیار نہیں ناظرین آپ دیکھیں گے عمر سہر پر بے انتہا غصہ ہوگا مگر بعد میں سہر جب کومل کے پاس جائے گے تو کومل سہر کو اور ڈانٹ دے گی کومل سہر سے کہے گی میں ابھی فلزا کے لیے زندہ ہوں مری نہیں اس لیے اسے دوسری ماں کی ضرورت نہیں اس کی پہلی ماں زندہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو مگر ناظرین کومل جب اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے اسی دوران اس کی پرانی محبت حازم بھی وہاں آ جائے گا حازم برونے ملک سے واپس کراچی آ جائے گا جس کے بعد کومل کی اٹیچمنٹ حازم کے ساتھ دبارہ ہو جائے گی اس طرح کومل عمر کی زندگی سے دور ہوتی جائے گی تو کیا عمر کومل کی اس بے رخی کو برداشت کر سکے گا اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگ ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگ ویڈیو